دیکھ سروات میں کالی خواہم بولے ہیں مسلمانوں سمل یا ایک اور دجالی فتنہ آنے والا ہے مکمل پڑھنا دوستو مسلمانوں سے گزارش ہے کہ انڈیا میں بننے والی فلم اللہ کے بندے جو کہ ریلیز ہو چکی ہے انڈیا میں روکا جائے پوشٹر پہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ گندی لڑکیوں کی تصویر دی گئی ہے اسے روکا جائے سیڈی ڈیویڈی اللہ پاک قرآن اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اگر تم اپنے لوگوں کے سامنے مجھے رد کرو گے تو میں تمہیں اپنی نظروں میں رد کر دوں گا دوستوں کی خوشی کے لئے بہت سی اسیمیس کرتے ہو اور دیکھتے ہو اللہ پاک کی رضا کے لئے کتنے لوگ اسے اسیمیس کو آگے پہنچاتے ہیں اس کو پلیس جتنی جلدی ممکن ہو سکے میسیج کو پھیلا دیں ٹھیک ہے میسیج کو دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آدھا کرنے والے لانتی شخص کی تصویر آنے والی ہے جو کہ ہمارے آقا کے بہت بڑی توہین ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ فلم نہ دیکھیں یہ ایک پلائن کے تحت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں مسلمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں تو فوراں یہ تصویر ان کے دماغ میں آ جائے جتنی جلد ممکن ہو سکے اس میسیج کو پھیلا دیں میرے کہنے سے نہیں تو پلیس اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس میسیج کو پھیلا ہے میرے بھائیوں بولیوٹ کے مسلمان نام والے آٹیشٹ کو اگر کوئی اپنے خلاف کوئی بات بول دیتا ہے تو ہم لوگ سینیما گھروں کو توپ ہو دیتے ہیں ان کے فلموں کے فوشٹر جلا دیتے ہیں فلم جلا دیتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کسی کو سمجھنا بھی شرک ہے اگر یہ فلم اس بات سے بے خبر کسی مسلمان نے دیکھ لی تو اسے شرک کا ذمہ دار سمجھا جائے گا کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم تھی مگر ہم نے دوستوں تک نہیں پہنچائی دیکھ اب سمجھا اس کا کہنے کا مطلب بات کا یہی ہے کہ ایک فلم آنے والا ہے بولیوٹ میں جو کہ ریلیز ہو گیا ہے اس میں پوشٹر کے ساتھ بہت گندہ گندہ تصویر ہیں لڑکی لوگ کا اور اللہ کا نام بھی جوڑا ہوا اس میں فلم کا نام ہے اللہ کے بندے یہ فلم کو ریلیز ہو شکا ہے لیکن یہ فلم کو بینڈ کرنا ہے جتنا زیادہ زیادہ ہوں سے کہ آدمی کو بھیج دے اور اس کا مین کام یہی ہے فلم کا مطلب دیکھانے کا مین پلان جو امریکن لوگ کا یہی ہے کہ مسلمان کہ جب بھی کوئی حدیث وغیرہ مسلمان کو بتایا جائے تو جاہیٹ ہم فلم دیکھ لیں گے تو نبی کا تصویر جو نبی کا رول وہ ادمی کر رہا تو وہ ادمی کا تصویر میرا دھیان میں سب چھپ جا گا اور کبھی بھی ہم کہیں بھی اور بھی اگر نبی کا بارے میں پڑھیں گی یا کوئی بھی کچھ بتا گا تو میرا دھیان میں وہی بات آگا جو نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہی ادمی کا سکل آگا تو ابھی تو ہم لوگا دھیان میں اس کا کل نہیں آتا ہے جب بھی ہم لوگ نبی کا سنتے ہیں تو کسی کا تو سکل دیکھا نہیں ہے تو نبی کا دھیان میں نہیں آتا نبی کا نور آتا ہے لیکن اگر ہم لوگ ایسا ہے کچھ دیکھ لیں گے تو ہم لوگ دھیان میں نبی کا نور کا بجائے وہ ادمی کا سکل آگا جو نبی کا رول ادا کیا ہے تو یہ شرک کا برابر ہوگا اور گناہگار ہے گناہ کبیرہ ہے تو یہ گناہ سے بچ اور جتنے جلدے سے گئے سب کو سینڈ کر اب تم ایسے سمجھ بھی آیا دیکھ شروعات میں کالی کھا ہم بولے ہیں مسلمانوں سمجھ یا ایک اور دجالی